احساس ہے احساس ہے احساس ہے رمضان Patienten جارے کام کرو کہ آج تُو نہیں ہو سکتا آج میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے کل پہ رکھ Soo اوکے خدا حافظ خدا حافظ تو آج कہی نہیں چاہے نہیں تو پھر EET کی شاپنگ پہ چلتے ہیں بیر scale دیکھنے نہیں میری حالت طبیعت نہیں ٹھیک ہے میری ریسٹ کرنا چاہ رہا ہوں سامنکو صاحب سب کو اشتیاق صاحب آئے آپ سے نہیں انہیں کہہ دو میں کر پی نہیں جبیتا کہاں جا رہے ہیں بہت شروع جا رہا ہوں اجازت ہے اسلام علیکم وہاب انکل اللہ علیکم سلام عبداللہ باب آگیا آپ جی ساتھ تو گھر پہ نہیں ہے صبح آفیس میں بھی نہیں تھے ان کا موبائل بھی بن جا رہا ہے معلوم تو کرو کہاں پر ہیں وہ میں ماما کو اتاتا ہوں دیکھتا ہوں ماما السلام علیکم کیا ہوا بھاریک انکل آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں باب آج آفیس میں نہیں آئے اور ان کا فون بھی بن جا رہا ہے اور وہ گھر پر بھی نہیں ہے بابا کہاں گئے ہیں بابا گھر پر نہیں ہے ہاں تو پھر بہاب انکل نے جھوٹ کیوں بولا کیونکہ بابا کے سر میں درد ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی آئے اس کو بولو کہ میں گھر پر نہیں ہوں یا کوئی فون بھی آئے تو کہہ دو کہ میں نہیں ہوں اویلیبل اچھا اسلام علیکم سکول کیسا تھا اچھا را صاحب وہ کہہ رہے ہیں ان کا فون بند ہے اور آج آفیس بھی نہیں آئے اور گھر پر بھی نہیں ہے یہی کہا ہے نا انہوں نے جی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر والوں سے پتہ کر کے بتاؤ کہ وہ کہاں گئے آہا تمہیں ایک بات سمجھ کیوں نہیں آرہی انہیں جا کے کہو کہ میں گھر پر نہیں ہوں اور میرا کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں ٹھیک ہے اور اس کے بعد واپس ادھر نہیں آئے جی بیتا عبداللہ آپ یونیپورم چینج کرو جا کر ٹھیک ہے ماما صاحب جی ہوں آپ کے لئے اجمل صاحب کا فون آیا ہے لوہ سے ہوں بھائی انہیں کہہ دو کہ نہیں ہوں میں گھر پہ آم جی نائلہ سب کو گھر پہ بتا دو آج کی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور کوئی بھی دروازے پہ آئے فون آئے ان سے کہو کہ میرا کچھ پتہ نہیں میں کہاں اچھا کہہ دیتیوں آپ پریشان نہیں ہوں موسیقا اسلام علیکم دادی چان علیکم اسلام دادی چان دائی چان یہ پین کتنا پیار ہے یہ پین پسند ہے تمہیں دی دائی چان مجھے تو بہت پسند آیا اچھا تو بھئے یہ پین تم رکھ لو تم سے اچھا تھوڑیا دائی چان معصد کے دائی چان ایک بات پوچھو پوچھو یہ بلا وجہ جھوٹ بولنا کیسا ہے جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے میری جان وجہ کے ساتھ ہو یا بلا وجہ اور جھوٹ کے بے ادہا خطرناک نتائج ہوتے ہیں بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں جھوٹ بولنے والے کے لیے تو خطرناک ہوتا ہی ہے باقی دوسرے بھی اس کے شرط سے محفوظ نہیں رہ سکتے ہمارے ربی پاک نے ہمیشہ سچ بولنے کی تعلیم دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے تمہیں پتہ ہے جھوٹ بولنے والے پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے جھوٹ بولا ہے نہیں نہیں میں نے نہیں بولا کس نے بولا ہے پھر تائچا میں آپ کو بات میں بتاؤں گا لائلا نلجو جے صاحب جی یہ یہاں پہ ایک ٹائم پیس پڑھا ہوا تھا وہ کہا گیا ہے کدر یہ ہی پڑھا تھا کیسا تھا صاحب جی جیسا ہوتا ہے ٹائم پیس بھائی اور کس طرح کیا ہوا کیا ٹھون رہے ہیں وہ میرا ٹائم پیس پڑھا تھا پتہ نہیں کہا غائب ہو گیا مل نہیں رہا تو مل سے ایک ایک سے پریشان ہونے والی کیا بات ہے گیا کہا ہے جب یہاں پڑھا تھا تو اچھا آپ ریلاکس ہو جائیں اپنے روم میں جائیں اینہا جو ڈھونڈ دے گی یہ سمجھ نہیں آرہی کہ جب ایک چیز یہاں پڑھی بھی تھی تو وہ کدھر چلی گی ارے اتنی ایمرجنسی کیا پڑھ گی ایمرجنسی ہے نا میرے کلائنٹ کی ابھی ایمیل آئی ہے وہ مانگ رہے ہیں مجھ سے یہ ایک آخری پیس تھا جو میرے پاس تھا یہ مجھے بجوانا تھا انہیں نسرین سے پوچھتی ہوں میں نسرین نسرین جی باجی پچھتے ہفتے وسیم ایک ٹائم پیس لے کر آئے تھے اور مجھے یاد ہے کہ میں نے تمہیں دیا تھا کہ سنبھال کے رکھنا کہاں ہے وہ جی باجی ہوں میں نے ڈائننگ روم میں دیکھا تھا دیکھ لیا آپ نے چلو لے کے چلو ہمیں ڈائننگ روم میں چلو بٹا جی باجی ہوں کہاں ہے مسیم بھائی یہی رکھا تھا بتا نہیں کہاں چلا گیا یہی رکھا بتا کہاں چلا گیا کیا مطلب پیر تھے اس کے ارے مل جائے گا پریشان کیوں ہو رہے ہیں کیا مطلب مل جائے گا اس لے آدی گھنٹے سے پورا گھر چھان مارے نہیں ملانا اب کیسے مل جائے گا ایک دم سے یہ آگے کلائنٹ کو بھیجنا ہے ضروری ہے سانت جیو آپ کے مہمان بھی تو آئے تھے کہیں ان کے سامان میں تو نہیں چلا گیا سانت یہ بھی ہو سکتا ہے پوچھو اسلام سے پون کر کے نہیں نہیں میں اس طرح نہیں پوچھ رہی مناسب نہیں لگتا گھر میں ہی ہوگا نا ڈھونڈتے ہیں مل جائے گا کہیں بھی پوچھنے میں کیا حاج ہے میں تو کال نہیں کر رہی آپ پوچھ لیں پون دو اپنا پون دو پوچھتا ہا اسلام کیا حال ہے میں الحمدلللہ بالکل ٹھیک ہوں آپ سنائیے گھر میں سب خیریت ہے خالہ ٹھیک ہے ہاں اللہ کا شکر سب خیریت ہے اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ وہ ہمارے گھر پر ایک ٹائم پیس تھا وہ کہیں غلطی سے تم لوگ کے ساتھ تو نہیں چلا گیا سامان میں نہیں نہیں وزیم بھائی ہمارے سامان میں نہیں آیا انہیں دیکھا بھی نہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں تمہیں مل رہا دیکھو تو سہی اچھا میں چیک کرتا ہوں ہاں پلیز زرہ دیکھ کے بتاو مجھے چھاپ فون تو رکھی ہے میں چیک کر کے بتاتا ہوں جاؤ ڈونڈو یاد میوش جی زرہ دیکھنا ہمارے سامان میں وہ سامان تو نہیں آگیا ہے میں نے سامان تو آپ کے سامنے کھولا تھا اس میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ربی چیکن اچھا میں دیکھتی مجھے مجھے ان سے یوں امید دیکھیں ایسا کریں گے ایسا سوچیں گے کیا ہوا میں نے سارا سامان دیکھا ہے اس میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے کوئی ٹائم پیس ٹائم پیس نہیں تو میں خالہ کو فون کر رہا ہوں یہ لوگ بلا وزے ہم پر شک کرنے تاوالیکم خالہ خالہ پورا گھر چھان مارا ہے ہمیں کچھ نہیں ملا ہے چلو کوئی بات نہیں ہے خالہ یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ وسیم بلا وزہ ہم پر شک کرنے بہت غلط کیا ہے وسیم نے اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانتی دینی خالہ آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں میٹا اس نے غلطی ہی ایسی کی ہے میں تو بڑی شرمندہ ہوں آپ ہمیں شرمندہ کر رہی ہیں آپ اچھا ٹھیک ہے خدا حافظ فون آیا اسلام نہیں اسے کہا بھی تھا کہ جلدی بتائے شرمندہ کرا دیا نہ تم نے مجھے اسلام کے سامنے آپ کی بات ہوئی ہے نہیں ہے اس کے پاس تم نے کیسے بغیر تصدیق کیا اس کے اوپر انزام لگا دیا کتن دن پہلے دیکھا تھا تم نے گھر پہ دو تین دن پہ بڑے افسوس کی بات ہے مجھے اندازہ ہے تمہیں کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے مجھے اس کے سامنے حد ہوتی ہے وسین کہاں جا سکتا ہے نجو نسرین جی صاحب کچھ پتہ چلا نہیں نجو کے رشدار بھی تو آئے تھے کیا مطلب ہے تیرا وہ کیوں لے کے جائیں گے ارے بھائی نسرین کا یہ مطلب نہیں ہے ہو سکتا ہے غلطی سے ان کے سامان میں چلا گیا ہو کال کرنے میں کیا حرج ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ اٹھا کے لے گیا ہو صاحب جی ہاں میرے گھر والوں پہ الزام لگا رہے ہیں تم فون کرو ٹھیک ہے تم بات سن نجو ہم کیا چورے جو تُو نے ہمیں فون کر دیا تیرے صاحب کے گھر کی کوئی بھی چیز چوری ہوگی تُو ہمیں فون کر دے گی احسان کر کے مٹی میں ملا دیا اگر ہمیں پتہ ہوتا نہ کہ تمہارے صاحب کے گھر میں ٹھہرنے سے ہمیں یہ زلط اٹھانے پڑے گی تو کبھی ہم یہ تمہارے صاحب کے گھر میں نہیں ٹھہرتے تُو فون کرنے سے پہلے تُو تُو نے ذرا برابری بھی غیرت رہی تُو ہی کہ تُو اپنے صاحب سے کہہ سکے کہ ہمیں سمجھ کیا لیا ہے ہم قریب ضدور ہیں لیکن عزتدار لوگ ہیں بابا اگر آپ کو سمان نہیں ملا تو کیا ہوگا بتا نہیں اورڈر کینسل ہو جائے گا اور کیا وہ آپ کیا بولیں گے کہ ٹائم پیس کہاں گیا کیا دوں گا کھو گیا بابا آپ جھوٹ بات بولی گا اچھا ٹیک جھوٹی بولو تائی جان آپ سے ناراض ہے نا نا ناراض تو ہے اچھا ٹیک اگر نصف سے ناراض نا 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 نرا اچھا ٹیک اچھا ٹیک نا 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 کب نا نا اچھا ٹیک بابا کہتے کہ وہ آپ کو منا لیں گے آم مان جائیں گی نا ہاں مان جاؤں گی ماں اپنے پچھوں سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی اچھا میں دیکھ کر آتا ہوں بابا کا سامان ملا یا نہیں ملا ہاں بالکل دیکھ کے آؤ اور اگر مل جائے تو مجھے بھی بتا دینا لیکن جانے سے پہلے نا اس دراز میں سے میری تسبیح دیتے جاؤ ٹھیک اوہی یہ تو ٹو کیا دادی جان فراز کا ہنڈرن تو ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں بنوا لیں گے اس تینوں سے ڈھوس تھا چھا لیکن اس کا نٹ ٹوٹ ہے وہ میں بھی جو سمتا ہوں تم کہاں سے نٹ لاؤگے دادی جان میں نے نیچے اس دور میں نٹس دیکھے تھے آپ تجیب اکرینٹ میں فٹوٹ لے کر آتا ہوں ٹھیک ہلو ہلو اوہی اوہی اے رسینٹی آپ کائے ساری ہے میں کائے ساری کر دللا بابا اچھا اچھا اے اسے کس نے توڑا ہے اور کس نے رکھا ہے سب اسے ادھر ڈھونڈے اور یہ ادھر رکھا ہوئے اور پیسے سکھے میں بابا آپ کا ٹائم پیس مل گیا اور یہ سٹور روم میں تھا یہ سٹور میں کیسے گیا یہ تو کسی نے توڑ دیا ہے اس کا مطلب کہ کسی سے یہ ٹوٹا ہے اور پھر کسی نے جا کر سٹور روم میں چھپا دیا کس نے کیا یہ نجو تم نے کیا ہے نہیں باجی میں نے تو نسرین تم نے تو نہیں کیا ہاں ڈسٹنگ تم نے کی تھی ناچ سچ بولنا جھوٹ نہیں بولنا مجھ سے بولو جی باجی مجھ سے ہی ٹوٹا میں ڈر گئی تھی مجھ معاف کر دے بڑے افسوس کی بات ہے نسرین اگر تم پہلے ہی سچ بتا دیتی تو اتنے جھوٹ تو نہ بولنے پڑتے نا تمہیں باجی مجھ معاف کر دے مجھ سے غلطی ہو بھئی تم نے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہمارا دھیان اسلام بھائی کی طرف کر دیا جس کی وجہ سے امی جان ہم سے نراز ہو گئی اور پھر تم نے ہمارا دھیان نجو کے نشتداروں کی طرف کر دیا اور نجو ہم سے نراز ہو گئی مطلب ایک سچ کو چھپانے کے لیے تم نے کتنے جھوٹ بولے نسرین نسرین آنٹی آپ کے جھوٹ کی وجہ سے کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا تب ہی اللہ تعالی نے جھوٹ بولنے والوں پر لانت دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے والے لوگوں پر فرمایا کہ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ ہے اور گناہ ہمیں دو زکی راہ دکھاتا ہے اور لوگ مسلسل جھوٹ بولتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کی نشتی اس کا شمار جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے اور کچھ لوگ بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں جبکہ جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے اور چاہے ہم وجہ کے ساتھ بولیں یا بلا وجہ بولیں اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جھوٹ کو گناہ کبیرہ کہا ہے اور کچھ لوگ اسے مامری سا گناہ سمجھتے اور آج کے بعد ہم اس سے کوئی جھوٹ نہیں بولے کا ہے نا بابا چی کے روگوٹو میں جو میں تم سے اور تمہارے رشتہ داروں سے معافی مانگا چاہتا ہوں مجھ سے غلط ہوا میں نے غلط الزام دیا اسی بات کہنے سے آپ جی شرمندہ نہ کریں اور امی جان میں اسلام سے بھی معافی مانگوں گا اس سے معذرت کروں گا فون کر کے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہتا اچھی بات ہے اچھی بات ہے عزب اللہ رہ چو بیٹھ سو روز آفتار کرو بیٹھو بیٹھو موسیقی